تادے مسجد تادے مندر تادے جو کچھ ٹیندہ مگر ایک بندے دا دل نہ ٹامی رب دلا مچ رہندہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں کر دیں مسجد اور مندر کو گرا سکتے ہیں مگر کسی بندے کا انسان کا آپ دل نہ توڑیے کیونکہ وہ خدا کے رہنے کی جگہ ہے ناظرین میں ہوں آپ کا میزمان پاسٹر صدیق پول اپنے پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ میں آپ کو میں خوش حامدید کہتا ہوں اور ہم نے پچھلے ہفتے جو ہے وہ انسان کے متعلق سنا پھر انسان کی نمو اور جب وہ ملٹیپلائی ہوتا ہے جب وہ جوڑا بنتا ہے ایک دوسرے کے رفیق بنتے ہیں اور ان میں سے پھر اولاد پیدا ہوتی ہے تو گیا اولاد ہماری دوستی کا سمر ہے اولاد جو ہے انسانوں کی دوستی جب ہوتی ہے میاں اور بیوی کی تب ہمارے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور پھر ہم نے پیدائش کی کتاب توریت شریف میں انسانوں کے مختلف قبائل اور مختلف جگہوں کے اوپر تقسیم ہون جانے کے مطلق پڑا لیکن میں کوشش کروں گا اور میری یہ صحیح ہوگی یہ امید واسق ہوگی کہ جو کچھ میں آپ سے بیان کر رہا ہوں آپ بڑے ٹھنڈ دل کے ساتھ آپ بڑے منصف دل کے ساتھ انصاف کرنے والے دل کے ساتھ ان ساری چیزوں کا احاطہ کریں گے ان کا مطالعہ کریں گے اور میں آپ کو انکرج کرتا ہوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ عالم اسلام عالم مسیحت کے اندر انسان اور دوستی کا کیا تصور ہے یہی سب سے بڑا تصور ہے اور میں آپ کی علمی ذوق کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں چار کتابوں کا ریڈر ہوں میں کاری ہوں میں توریش شریف کو بھی پڑھتا ہوں میں انجیل شریف کو بھی پڑھتا ہوں میں صحائف اسمانی اور زبور شریف کو بھی پڑھتا ہوں اور پھر میں قرآن کو بھی پڑھتا ہوں اسی لئے میں نے آپ کو دعوت دی آپ پڑھئے جو بھی کتاب آپ پڑھنا چاہتے ہیں بلکہ اہل اسلام کو میں انکرج کروں گا کہ وہ توریش شریف انجیل شریف اور زبور شریف اور صحائف اسمانی کو پڑھیں اور اسی طرح اس کے بعد اپنی رائے قائم کریں اور اسی طرح اہل اسلام جو ہیں وہ ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد پھر اہل مسیح جو ہیں وہ اسلام اور قرآن کو پڑھنے کے بعد اپنے رائے کو قائم کریں اور کومنٹ کریں آئیے ہم اسی انسان اور دوستی کے ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے جہاں سے ہم نے پچھلے ہفتے اس کلام کا سلسلہ چھوڑا تھا وہاں سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور اس دفعہ ہم قرآن میں سے کچھ حوالہ پڑھ رہے ہیں اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آپ کوشش کیجئے کہ اگر آپ ناظرین کے پاس قرآن کی کوپی مجود ہے تو آپ اسے کھول سکتے ہیں اور آپ اس میں سے یہ حوالہ دیکھ سکتے ہیں اور یہی ہمارے دل کی وسط ہوگی ہمارے دل کا کھلاپن ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کی کتابوں کو دیکھیں اور پڑھیں اور پھر جو ہے وہ ان کے اوپر کومنٹس کریں تو میرا ایمان ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا جیسے میں نے انسان کو خدا نے اپنی صورت اور شبی پر بنایا اور پھر میں اسی کے مطابق سورہ تین میں سے حوالہ پڑھا پھر میں نے قرآن میں سے جو ہے وہ حوالہ پڑھ کے آپ کو سنایا کہ کس طور سے جو ہے دونوں طرف سے یہ اسپیکٹ مجود ہے اور آلٹی میللی جو توریت شریف وہ پہلے آئے گی کیونکہ وہ بہت پرانی کتاب ہے اور پہلے نازل ہوئی اور اسی لئے آئیے ہم جیسے ہم نے پدائش کے چپٹر 11 میں سے گیارمیں باب میں پڑھا ابھی ہم سورہ الحجرات قرآن کے اندر اور یہ انچاسمی سورہ ہے 49 سورہ ہے اور اس کی میں تیرمی آیت جو ہے وہ آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں یا ایوہن ناسو جیسے میں نے کہا کہ شاید مسلمان بہن بھائی بغیر اپنا قرآن پڑھے بھی وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ شاید قرآن میں مسلمانوں کی بات کی گئی ہے اس لئے قرآن پڑھنے والوں کو دوسروں کو بھی انسان سمجھنا چاہیے تو یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں لکھا یا ایوہن ناسو انہا خلقنکم من ذکر و انسا و جعلنکم شعوبا و قبائل التعارف لکھا لوگو ہم نے تم کو اے انسانو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کی ہے اور یہی بات تو ہم نے توریس شریف میں پڑھی ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت ایک ہسپن اور وائف کی دوستی ہوئی رفیق بنے وہ ایک دوسرے کے رشتہ دار بنے اور ان کے نتیجے میں کیا ہوا ان کی دوستی کی صورت میں اولاد پیدا ہوئی اور پھر لکھا ہے اور تمہاری قومیں اور قبیلیں بنائیں تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو اور آگے کے لئے کیا لکھا ہے اِنَّا اَقْرَامَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتَّقَاكُمْ اِنَّ اللَّهِ عَلِيمٌ خَبِیرٌ کہ ایک دوسری کو شناخت کرو اور خدا کے نزدیک تمہیں عزت والا کون ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے اور خدا سب کچھ جاننے والا اور سب باتوں سے خبردار ہے تو ہم نے سورہ حجرات میں برابری کے طور پر جیسے ہم نے توریش شریف میں پڑھا اسی طور سے ہم نے قرآن میں پڑھا لیکن یہ بات توریش شریف میں پہلے آئی میرے ایک دوسر کا قصہ موجود ہے کہ میں صبح صبح اس کی دکان پہ گیا اور کچھ چیزیں لینے کے لیے تو انہوں نے کہا جی کہ اہلِ اسلام کے ہاں یہ بات ہے کہ چیزوں کی ملاوٹ نہ کرو چیزوں کے اندر ملاوٹ نہ کرو اور کم نہ تولو تو میں نے وہ شیخ صاحب تھے ان کو میں نے کہا شیخ صاحب آپ کو یہ پتہ یہ کہیں اور بھی لکھا ہے تو وہ حیران ہوئے کہ نہیں جی یہ تو صرف قرآن شریف میں لکھا میں نے کہا نہیں یہ توریش شریف کے اندر لکھا ہے کہ ملاوٹ نہ کرو اور تمہارے باٹ یعنی تولنے کے میجرمنٹ کے جو آلات ہیں وہ جو ہیں وہ کم و بیشنا ہوں تو یاد رکھی یہ کب غلط فہمی پیدا ہوتی جب ہم پڑھتے ہیں نہیں اس کتاب کو تو اب میں اپنی باتوں کو انجام کی طرف لے جا رہا ہوں کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ تین سو چھے بار یا ایوہ الناس لکھا ہے یا ایوہ المسلمون نہیں لکھا ہے مسلمات نہیں لکھا ہے مسلماتون نہیں لکھا ہے بلکہ قرآن نے یہ بات کی ہے اے انسانوں ابھی ہم نے سورہ حجرات کا حوالہ پڑھا ہے کارین اور اپنے ناظرین جو ہیں وہ ضرور سوال کر سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ قرآن کی آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا تعلق توریس شریف کے ساتھ کیا ہے تو میں یقینی طور پر آپ کو ایک اور حوالہ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں قرآن ہی میں سے کہ کیوں اس طور سے ہم آگے چل رہے ہیں اور اس دوستی اور انسانیت کے رشتے کو لے کر بات کرنا چاہتے ہیں قرآن اٹسل جب آپ پڑھیں گے تو قرآن نے کئی موقعوں کے اوپر بائبل کو جو اترام دیا ہے توریس شریف کو جو اترام دیا ہے اس کے مطلق آپ خود سن لیں اور یہ سورہ البکرہ ہے دکو یہ سیکنڈ سورہ آفدہ قرآن ہے دوسری سورت ہے اور پھر اس کی آیت نمبر 285 یعنی دو سو پچاسمیں آیت کے اندر لکھا ہے امان الرسول بما انزلا علیہ من ربہی والمومنون کلو امان باللہ وملائکاتہی وکتبہی ورسلہی لا نفرق بین اہد من رسلہی وکالو سمینا وعطانا غفرانا کا ربنا وعلیق المسیر تو آپ کرسن لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اہل مسیحیت کے لوگ اس کا تعلق بائبل کے ساتھ کیا ہے تو اٹس سیف قرآن بیان کر رہا ہے کہ اس کا تعلق ہے اور پھر اگر مسلمان بات کریں گے کہ آپ جی وہ بائبل مقدس کیوں کیوں پڑھ رہے ہیں تورہ کیوں پڑھ رہے ہیں تو ان سب کے لیے یہ آیت میں پیش کر رہا ہوں اس میں لکھا ہے کہ رسول اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور مومن بھی سب خدا پر اب لکھا ہے کہ رسول کس پر ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی تھی یعنی تورہ شریف پر بائبل مقدس پر اور پہلے انبیاء کے سہائے پر تو اس لیے آج چھپانے کی بات نہیں ہے بلکہ دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کا ساتھ جو ہے وہ پروگرام آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ آپ آئیے اور پڑھئے اور ایک دوسرے کو دیکھیں اور پھر لکھا ہے اور مومن بھی سب پر ایمان رکھتے ہیں سب خدا پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلان پیغمبر کا کلام پڑھیں اور فلان کا نام پڑھیں یعنی کسی کو کام عزت دیں کسی کو زیادہ دیں ایسا نہیں ہے ایسا ہوگا تو تفریق پیدا ہوگی اور تفریق جو ہے وہ دوستی کو آگے نہیں بڑھنے دیتی ہے اس لیے پیارے عزیزو میں نے قرآن سے یہ یہ سورہ بکرا کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ یقینی طور پر ہم اس کے اندر جا سکتے ہیں اور آج کی جو گفتگو ہے جو آپ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں یہ آپ کے دلوں کو جلا بکشے گی رونک بکشے گی کہ ہم واقعتاً ایک دوسرے کے مطلق پڑھیں اور پھر یہ نہ صرف یہ ہے بلکہ انسان کے مطلق ایک اور بات ہے جو اکثر موقعوں کے اوپر اہل اسلام اور ہمارے بہن بھائی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں لیکن یاد رکھئے کہ اس بات کا پورا کانٹیکس جو ہے وہ کیسے ہے وہ عام چونکہ انسان اتنے پڑھے لکھے سکولر نہیں ہوتے یا اتنی واقفیت نہیں رکھتے تو ان باتوں کے اندر کبھی کبھی بہک جاتے ہیں لیکن یہ سورہ مائدہ ہے قرآن کے اندر پانچویں سورہ اس کی بتیسمیت کے اندر لکھا ہے من عجل ذالکہ قتبنا الا بنی اسرائیلہ انہو من قتل نفس بغیر نفس اور فساد فی الارد فاقا انما قتل الناس جمیعا اکثر موقعوں پر جب دنیا میں فساد ہوتا ہے تو آپ اہل اسلام سے یا مسلم سکولرس یہ سننے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا ہے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے یعنی ایک انسان کے اندر پوری ہیمنٹی ہے پوری ہیمنکائنٹ چھپی ہوئی ہے تو انسان اور دوستی کا جو ٹوپ ہے کہ یہ بہت مضبوط ہے لیکن آج میں وضاحت کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن کی بات نہیں بلکہ یہ لکھا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں اور یہاں یہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل کیا یعنی خدا نے یہ بنی اسرائیل کو یہ حکم کیا تھا کہ جو کسی شخص کو نہ حق قتل کرے گا یعنی اس کی جان لے لے گا یا ملک میں خرابی کرے گا اس نے گویا تمام لوگوں کو قتل کر دیا ہے یعنی اس نے ایک انسان کو آپ دیکھیں انسان کتنا قیمتی ہے کیونکہ یہ خدا کے ہاتھ کا بہترین شاہکار ہے یہ ماسٹر پیس ہے اس کی تمام مخلوقات کے اندر سے اور اگر انسان انسان کے ساتھ دوستی نہ کرے جب ہمارا کریٹر اور میکر ایک ہے جب ہمارا خالق اور بنانے والا ایک ہے تو پھر یاد رکھئے یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک انسان کا قتل لیکن اس کے روٹ کہاں جا کر ملتے ہیں توریت شریف کے ساتھ یعنی قرآن کیا کر رہا ہے ریپیٹر لی توریت شریف کی بات ہی کو کہہ رہا ہے اب جو میرا ایک ایسا مسلمان دوست یا بھائی اس بات کا مطالعہ نہیں رکھتا اس نے کبھی بھی توریت شریف کو نہیں پڑا ہے وہ ساری عمر کیا کرے گا یہ قرآن نے کہاں قرآن نے ڈسکرائب کیا ہے لیکن یہ پہلے بات توریت شریف کے اندر آ چکی ہے کہ جو نہاق ایک انسان کو قتل کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے فَقَعَنَّمَا قَتَلَنَّاسِ جَمِئًا اور جو ایک انسان کو زندگی دیتا ہے احترام کرتا ہے دوستی کرتا ہے حوصلہ اس کو بخشتا ہے گویا وہ پورے انسانوں کو جو ہے لوگوں کو وہ زندگی دیتا ہے تو یہ کس کی بات ہے یہ توریت شریف کی بات ہے یہ خدا نے قوم بنی اسرائیل کے لیے اپنا حکم نازل کیا تو آپ دیکھئے جتنا میں نے ابھی تک بھی پڑا ہے ناظرین کرام آپ کا دل اس بات کی طرف جا رہا ہے کہ ہم نے تو یہ باتیں کبھی پہلے سنی نہیں ہے یہ باتیں بڑی عجیب تر ہیں اور یہ باتیں ہم سے کیوں چھپائی گئی ہیں اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج بھی جب ناظرین کے درمیان میں ایسے متلاشیان حق ایسے سالکین حق ایسے شریف و نفس انسان انسان دوست لوگ بیٹے ہوئے ہیں وہ یقینی طور پر آج خدا کے کلام کو اٹھا لیں گے وہ توریت شریف کو اٹھا لیں گے وہ انجیل شریف کو اٹھائیں گے وہ ضبور شریف کو اٹھائیں گے وہ جناب حضرت ارمیہ کا صحیفہ پڑھیں گے وہ جناب حضرت یسایہ جس کو اشیہ نبی کہتے ہیں اس کا صحیفہ پڑھیں گے کہ ہم نے تو پڑا نہیں ہے ہم تو جانتے نہیں ہیں ہم تو غلط فہمی کے اندر مارے گئے ہمیں تو شک رہا ہماری میس انڈرسٹیننگ تھی اور یہ سارا کچھ جو ہے آج میں ایمان رکھتا ہوں آپ کا معاون ثابت ہوگا کہ آپ اس ذات الہی کا اس قدوس خدا کا عرفان حاصل کر سکیں اور پھر یاد رکھئے کہ نہ صرف اتنی بات ہے بلکہ سورہ الانقبوت کے اندر لکھا ہے یہ انتیسویں سورہ ہے قرآن کی اور اس کی چھالیسویں آیت ہے قرآن یہ خود کہتا ہے کہ مسلمانوں اور اہل کتاب یہ قرآن کا بیان ہے کہ ہمارا تمہارا بنانے والا ایک ہے تو کہا ہم جائیں گے جب بنانے والا ایک ہے اور جیسے میں نے کہا تھا اپنے پروگرام میں کہ یہ جو راستے ہیں جدہ جدہ یہ معاملہ کوئی اور ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور میرا ایمان ہے کہ دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ اس پروگرام کے وسیلے سے آپ کو یہ حوصلہ ملے گا now let's come and read the Quran read the Bible آئیں ہم مطالعہ کریں اور پھر اس کے بعد آپ کا حق ہے آپ اپنے کومنٹس بھی دیں آپ ریجیکٹ کریں یا ایکسپٹ کریں یہ کلیتاً آپ کا حق ہے لیکن خوبصورت بات یہ کیا ہے میں اپنے پروگرام کو اس حسین موٹی کے ساتھ جو ہے وہ پرونا چاہتا ہوں اور اس کو آپ کے لئے اور بھی اچھا بنانا چاہتا ہوں کہ ہم نے دیکھا کہ انسان کا تذکرہ ہوا توریس شریف کے اندر انجیل شریف کے اندر پھر قرآن کے اندر تذکرہ ہوا پھر آدیس کے اندر ہم نے پڑا اور پھر لیکن اس کا انڈ کیا ہے کہ انسان کریں کیا تو آپ کون سے بہترین انسان ہیں کون سے آپ کے اچھے دوست ہو سکتے ہیں تو آئیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں قرآن میں سے اور یہ سورہ نمبر 5 ہے قرآن میں سے اور یعنی اس کا چپٹر 5 ہے اور اس کی 82 ورس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سورہ المائدہ پانچویں سورہ ہے قرآن کے اندر اور پھر اس کی آیت نمبر 82 میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یعنی اب تک جو ہم اس سارے گفتگو کو سمجھے ہیں انسان انسان بہت اہم ہے اگر انسان ایک انسان کو قتل کر دیا جائے تو سارے انسانوں کا قتل ہو جاتا ہے ایک انسان آپ کا دوست کتنا اہم ہے اور پھر ایک انسان کو زندگی دیتے خوشی دیتے ہیں آپ حوصلہ دیتے ہیں آپ گرے ہوئے کو اٹھا لیتے ہیں آپ مدد کرتے ہیں وہیہ آپ نے سارے انسانوں کی مدد کی ہے اور آسمان پر خدا آپ پہ خوش ہو رہا ہے کہ ویلڈن آپ نے ہی اچھا کام کیا ہے لیکن دوستی کن کے ساتھ ہو سکتی ہے تو پانچویں چپٹر کے اندر اس کی 82 ورس کے اندر لکھا ہے کہ اے پیغمبر تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرق ہیں لیکن دوستی کے لحاظ سے کون ہے والدہ جدنہ اقربہم مودتن للذینہ آمان اللذینہ کال انہ نصارہ کہ دوستی میں دوستی کے لحاظ سے مسلمانوں کے سب سے قریب تار تم ان لوگوں کو پاؤ گے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں ہم کرسچن ہیں یہ قرآن کی دعوت ہے علیہ السلام کے لیے میں نہیں کہہ رہا بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو بیسٹ فرنڈ ہو سکتے ہیں جو اچھے انسان ہو سکتے ہیں وہ کون ہیں جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں جو کلیم کرتے ہیں جو بالایمان کہتے ہیں کہ ہم یسو مسیح کے وسیلے سے مسیحی ہیں ہم نصارہ ہیں ہم کرسچن ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ وہ تمہارے سب سے اچھے دوست ہیں سب سے بہترین دوست ہیں لیکن دوستی ریزنز کے بغیر نہیں ہوتی آپ کسی عام انسان کے دوستی نہیں کرتے ہو آپ دیکھتے ہو وہ خوبصورت ہے کبھی ہماری انٹینشن اس کا علم ہوتا ہے کبھی ہمارا نیت جو ہے ارادہ دوستی کا تب بنتا ہے جب وہ امیر ہوتا ہے لیکن ریزنز کے بغیر وجوہات کے بغیر دوستی نہیں ہوتی تو میں ایک قصہ بھی اسی کے ساتھ مختصر طور پر بیان کروں گا لیکن پہلے میں یہ آیت مکمل کر لوں یہ کیون سارا یہ کرسچن ہیں یہ بہترین انسان اور آپ کے اچھے دوست ہیں اس لیے کہ ان کے اندر تین خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ تین خوبیاں کیا ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے سب سے اچھے دوست پوری دنیا میں جو بیسٹ فرنڈ ہیں آج کے پروگرام کے وسیلے سے پوری دنیا میں یہ پیغام جا رہا ہے کہ جب آج تک شاید ہم اہل اسلام ہوتے ہوئے مسیحوں سے نفرت کرتے رہے اہل انجیل اہل کتاب سے نفرت کرتے رہے لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ سب سے اچھے بہترین دوست ہیں اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشایخ بھی ہیں ان میں درویش بھی ہیں حق تعالیٰ کے پرستار بھی ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے میں ایک دفعہ انگلینڈ کے سوری کینیڈا کے اندر تھا تو مجھے ایک مسجد کے اندر جانے کا اتفاق ہوا وہاں ہماری ملاقات اس مفتی صاحب سے ان عالم سے ہوئی جو کہ بہت اچھے انسان تھے انسان دوست تھے انہوں نے میں ویلکم کہا اور مسجد کے اندر پھر انہوں نے جب گفتگو شروع ہوئی میرے ساتھ میرے دو اور بھی دوست تھے یہ کینیڈا کی بات میں بتا رہا ہوں بہت بڑی مسجد جامعہ مسجد ہے تو یہ اب وہاں گئے تو گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے میرا میرا احترام کی انہوں نے کہا جی کرسچن تو ہمارے بگ برادر ہیں یہ تو ہمارے بڑے بھائی ہیں پوری دنیا میں یہ ٹرم کرسچن کے لئے استعمال ہوتی کہ وہ مسلمانوں کے بڑے بھائیں ہیں اور موقع ملا تو کسی پروگرام میں میں اس کے اوپر بھی ضرور گفتگو کروں گا میں نے ہی انہوں نے یہی آیت پڑھ دی قرآن میں سے لئے ہمارا تو قرآن کہتا ہے کہ تمہارے جو سب سے بہترین دوست ہیں پوری دنیا میں سے وہ وہ ہیں جو اپنے آپ کو کرسچن کہلاتے ہیں یعنی جو مسیحی ہیں جب اتنی آیت پڑھی تو میں نے کہا کہ حضرت صاحب مولانا صاحب اس کے آگے بھی کچھ لکھا ہے کہ دوستی کی وجوہات کیا ہیں کیوں وہ تمہارے بہترین دوست ہیں تو پھر میں نے یہی آیت سیم پڑھ کے سنائی کہ ان میں عالم بھی ہیں ان میں مشایق بھی ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں کتنی بڑی بات ہے کیونکہ تکبر کرنے والا انسان خدا کو پسند نہیں ہے گویا تکبر عبریائی یا بڑا پنجو خدا کو زیبہ ہے اگر انسان بھی اس کا دعوے دار ہو تو وہ خدا کا مقابلہ گویا کرتا ہے اسی جب میں نے یہ آیت پوری پڑھ کے سنائی تو وہ عالم صاحب کہنے لگے مفتی صاحب صدیق صاحب آپ ذرا اٹھ کے کھڑے ہوں میں کھڑا ہو گیا تو مجھے انہوں نے گلے سے لگا لیا اور مجھ سے بہت پیار کیا انہیں کہا آج مزہ آگیا گفتگو کے اندر کہ آپ نے قرآن کی جو آدھی آیت میں نے پڑھی تھی پوری آپ نے کر دیا تو مسیح یسو دنیا کے اندر اس لیے آئے کہ وہ بچھے ہوئے انسان کو خدا کے ساتھ دوستی ملائے آپ سے ایک موقع پر لوگوں نے کہا کچھ لوگ ہیں وہ آپ کا نام لیتے ہیں مگر وہ آپ کے ساتھ نہیں پورے ایماندار نہیں ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا آرشاد ہے تو آپ نے فرمایا جو ہمارے مخالف نہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں کتنا بڑا وسیع قلب ہے مسیح کا اور پھر جب آپ پر مار پڑی آپ کو تکلیف دی گئی اعظہ رسانی کی گئی تو آپ نے اپنے زندہ خدا اور آسمانی باپ کو کہا خالق اور مالک کو کہا اے باپ ان کو معاف فرما یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں اور پھر اپنے تلامزہ سے اپنے شگردوں سے اپنے صحابہ سے یہ کہا کہ مائندہ کو تم کو اپنے نوکر نہیں بلکہ اپنے دوست کہتا ہوں تو کس قدر آسن باتیں ہیں کس طرح سے یہ مقدس باتیں ہیں کہ جن کا چرچہ ہمیں نہ صرف اس پروگرام میں بلکہ میری دعا ہے کہ یہ پروگرام پوری دنیا کے اندر جائے اور جو لوگ میڈ میں ہیں بیٹ میں ہیں گلت فہمی میں ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر وہ ارامد محول میں بیٹھ کر وہ اس بات کو پڑھیں اس کو دیکھیں کہ بیسیکلی جو معاملہ ہے وہ ہے کیا ہے تو انسان اور دوستی جو ہے وہ ریزنز کی بنیاد پر ہوتی ہے لوجک کی بنیاد پر ہوتی ہے خوبیوں کی کوالٹیز کی بنیاد پر ہوتی ہے اور وہ سب سے بہترین دوست اس دنیا کے جو اچھے ترین لوگ ہیں وہ کیا ہیں اہل اسلام کے لیے اور میں آج یہ یقیناً کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے پروگرام کا صرف نام نہیں ہے کہ دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں آپ کو اب دعوت دینا چاہتا ہوں آئیے اپنا ہاتھ بھی بڑھائیے اور دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ عالم گیر دعوت میں تبدیل ہو جائے یونیورسل دعوت کے اندر تبدیل ہو جائے کہ ہر انسان یہ پیغام لے کر اٹھے اور سب کو یہ سمجھ آئے تو یہ میں گزارش کر رہا تھا کہ مسیحی اور جو کرسچن ہیں وہ آپ کے بہترین دوست ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے اندر سکولرز ہیں ان کے اندر اہل علم ہیں ان کے اندر درویش ہیں ان کے اندر متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں اور سب سے بڑی بات کیا ہے جو ابلیس کا اتحار ہے جو ابلیس کی خصلت ہے وہ تکبر نہیں کرتے بلکہ وہ ہمبل ہوتے ہیں اس لیے انجید شریف کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ تو اپنے دوست کے لیے ساتھ کیا کر دشمن کے ساتھ کیا کر ان سے بدلہ نہ نہیں بلکہ ان کے لیے دعا کر ان کے لیے برکت چاہ اور اگر تیرا دشمن تیرے پاس آ جائے تو اسے روٹی بھی دے اسے پانی بھی دے اور یوں تو کیا کرے گا اس کے سر کے اوپر انگاروں کا ڈھیر لگا دے گا لیکن میجھے خدا کی طرف یہ تحریک ہو رہی ہے جہاں بھی آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ میں حضرت دعوت کے نام سے منصوب عمومی طور پر سارے زبور جو ہیں وہ حضرت دعوت کے نام سے منصوب کے جاتے ہیں زبوروں کی کتاب کے اندر سے ایک سو پنتالیسوں زبور میں آپ کے ساتھ تلاوت کرنا چاہتا ہوں اور وہ آپ کو بہت برکت دے گا اس کی آٹھویں آیت سے لے کر اٹھارویں آیت تاک ایک سو پنتالیسوں زبور اور یہ آپ کے دل کو خدا کا کلام اور اسلام کے اندر یہ روایت مجود ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام کو خدا نے وہ برکت دی تھی جب آپ ترنم کے ساتھ اس کی حمد و سنا گاتے تھے تو پرندے ٹھہر جاتے تھے پانی رک جاتا تھا لوہا جو تھا وہ میلٹ ہو جاتا تھا اتنی بڑی برکت تھی تو آج ہم نے کبھی زبور شریف پڑھا ہی نہیں کبھی ہم نے کلام مقدس کا مطالعہ نہیں کیا تو ایک سو پنتالیس میں زبور کی میں آٹھویں آئیس ایپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں لکھا ہے خدا من رحیم و کریم ہے وہ کہر کرنے میں دھیمہ اور شفقت میں گنی ہے خدا من سب پر مہربان ہے اور انجیل شریف میں لکھا ہے خدا نیک اور بد دونوں پر اپنا سورج چمکاتا ہے دیکھئے جو خالق اور مالک ہے وہ تو تفریق نہیں کرتا وہ تو دوستی کرتا ایون نہ صرف اچھے انسانوں کے ساتھ بلکہ برے لوگوں کے ساتھ بھی اپنا سورج چمکاتا ہے اپنا میم برساتا ہے میم برسنے کی مراد کیا ہے وہ جنرس ہے وہ فیاض ہے وہ ان کو پروسپر کرتا ہے وہ انہیں برکت دیتا ہے اور لکھا ہے کہ خدا من سب پر مہربان ہے اور اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر ہے اے خدا من تیری ساری مخلوق تیرا شکر کرے گی اور تیرے مقدس تجھے مبارک کہیں گے وہ تیری سلطنت کے جلال کا بیان اور تیری قدرت کا چرچہ کریں گے تاکہ بنی آدم پر اس کی قدرت کے کاموں کو اور اس کی سلطنت کے جلال کی شان کو ظاہر کریں تیری سلطنت عبدی سلطنت ہے اور تیری حکومت پشت در پشت ہے خدا من گرتے ہوئے کو سمالتا ہے یہی دوستی کا پیغام ہے یہی انسانیت ہے اور جکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں حاللویہ کیسا مبارک کلام ہے تو ان کو وقت پر ان کی خوراک دیتا ہے کس کو نیک کو بھی اور بد کو بھی ایبل کو بھی اور ریچس کو بھی اور خدا من کے کلام میں لکھا ہے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ تو ان کو وقت پر خوراک دیتا ہے تو اپنی مٹھی کو کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہے خدا من اپنی سب راہوں میں صادق اور اپنے سب کاموں میں رحیم ہے خدا من ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں جو بھی اسے پکار لے اس کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے حاللویہ حاللویہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اے زندہ خدا تیری حمد و سنا ہو کہ تو اویلیبل ہے all the time you are اویلیبل اور خدا من تو کتنا کتنا شفیق ہے خدا من ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں آپ کو بتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کہاں تھے وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور مچھلی ستے آپ کے اندر تھی وہاں سے خدا کے بندہ نے اس زندہ خدا کو حی القیوم خدا کو پکارا اس نے اس کی دعای کو سنا اور لکھا یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں جو ان سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا وہ ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا خدا مند اپنے سب محبت رکھنے والوں کی حفاظت کرے گا لیکن سب شریروں کو ہلا کر ڈالے گا کیا ہی موثر پیغام ہے کیا ہی موثر کلام ہے اور جب ہم یہ کلام پڑھتے ہیں ہمارا دل کہتا ہے زندہ خدا اے قادر مطلع خدا تو ہی سب سے بڑا ہے تو ہی مہان ہے تو سب کے لئے کریم ہے میری دولت میرے بینیفیٹ میری بکشش میری چیریٹی تو شاید مخصوص انسانوں کے لئے لے لیکن یاد رکھئے اہل اسلام اہل مسیحت اے دنیا کے تمام لوگوں خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے خدا انسان کی فکر کرتا ہے اور ہمیں ایک دوسرے کا بھائی ہوتے ہوئے ہم شکل ہوتے ہوئے ہم جنس ہوتے ہوئے ایک ہی صورت اور شبیح پر ہم خلق میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں بھی گریہوں کو سنبھالنا چاہیے اور کمزوروں کی مدد کرنی چاہیے اور پوری دنیا کے اندر ہمیں ہاتھ بڑھا کر شیک ہنڈ کرنا ہے اور جب بھی بڑے بڑے سیمٹ کانفرنسز بڑے بڑے عالمی جو ہے اجتماع ہوتے ہیں تو عالمی رئیر کیا کرتے ہیں that's the last sign that deal has done وہ good deed کرتے ہیں good deal کرتے ہیں اور پھر اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں دوستی کے لئے just test your arm اور کسی کے ساتھ آپ ہاتھ ملائیے اور انسانی touch جو ہے یہ جپان کے رہنے والے لوگوں کی research ہے کہ چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ human touch بہت ضروری ہے اس لئے لوگ مساج کے لئے جاتے ہیں تو یہ بہترین مساج ہے کہ جب آپ کسی کا ہاتھ پکڑیں آج سے آپ وعدہ کریں خداوند کی حضوری میں اور خدا کے لئے اور رب زلجلال کے لئے اپنا دل کھولیں کہ میرے خدا میں تیرے انسانوں کو ignore نہیں کروں گا میں انسانوں کے ساتھ بات کروں گا کہ کوئی تیری صورت اور شبیہ پر ہے جب ہم کسی انسان سے نفرت کرتے ہیں تو ہم انسان سے نہیں اس کے مصور سے اس کے خالق سے اس کے بنانے والے سے اس بڑے پینٹر سے نفرت کرتے ہیں پیارے عزیزو ایسے نہیں کرنا ہے بلکہ ہم نے دوستی کا ہاتھ سب کے ساتھ اور دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ جو کچھ بھی آپ کی سمجھ میں آتا ہے اسے دنیا میں بانڈ دیں اور اپنے گھروں کے اندر اپنے مجالس کے اندر اپنی دوستی کے اندر کیا کریں اس بات کی دعوت دیں کہ تفریق کو ختم کریں دوری کو ختم کریں آئے ہم ایک دوسرے کو پڑھنا شروع کریں ایک دوسرے کو جاننا شروع کریں اور ایک دوسرے کی محبت میں آگے بڑھیں آئے ہم دعا کرتے ہیں پیارے آسمانی بزرگ خدا ابھی ہم نے حضرت دعوت علیہ السلام کی بارفت تیرا زندہ کلام زبور شریف کی تلاوت کی ہے اور زندہ خدا تو رحیم ہے تو کریم ہے تو شفقت اور وفا میں گنی خدا ہے تو سب کو معاف کرتا ہے سب کے ساتھ رہتا ہے تو نیک اور بعد دونوں پر اپنا سورج چمکاتا ہے میری دعا یہ ہے کہ خدا انسان ایک دوسرے کے قریب آئیں اور یہ بظاہر ترقی یافتہ دنیا جو کہ تباہی کے دیر پر بیٹھی ہے وہ امن کی طرف جائے یس مسیح کے نام سے مانگتے ہیں اور ناظرین میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے میرا ایمان ہے کہ اتمنان کے ساتھ پروگرام کو سنا اور آپ نے یقیناً برکت پائی ہوگی کہ انسان کیا ہے دوستی کیا ہے اور میری دعوت ہے دیکھتے لیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ تینکیو وری مچ موسیقی 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 موسیقی